ایران نے جو گزشتہ رات کیا ہے وہ اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے پاکستان ایک ازاد خود مختار ملک ہے ہم حال میں احیام کی مضبوط ترین قولت سے ہیں اگر پاکستان بھی رد عمل میں اسی وقت اسی طرح کا کوئی جواب دیتا تو کیا ہوتا لیکن یہ افسوس کی بات ہے کہ ایران جو ہے اگر اس کو کوئی شکایت کی یا اس کے پاس کوئی اطلاع تھی تو ایران کے پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں یا جو روابط ہیں وہ تو 24 آور ہیں اور اس ماضی میں بھی اگر کبھی ایران نے کسی طرف نشاعتائی کیا تو پاکستان نے کوئی کمی نہیں کیا ہے اس نے اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو پاکستان نے ایران کے ساتھ بہت حد نک آؤٹ آف دو وے بھی تعابون کیا ہے ہمارے بہت سارے جو پاکستان کے اندر واقعات ہیں ان کے مجرمین ایران میں بیٹھے ہیں اور ہمیں معلوم ہے یہ نہیں کہ ہمیں نہیں معلوم ہے لیکن اس کے بعد پاکستان نے کبھی بھی اپنے ہمسائے اور بردر پونک کے ساتھ اس طرح کا کوئی ایڈوینچریزم نہ کیا نہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کی حالانکہ ہمیں بہت سے قلعے شکلیں ہیں پاکستان کی عوام کو بھی ہیں لیکن ہم اس میں بہتری چاہتے ہیں حسنہ کہ سعودی عرب کے ساتھ جو ایران کے معاملات تھے اس میں بہتری سے لیے بھی پاکستان کوشہ رہا تو اس کا صلاح تو یہ ملا کہ ہمارے لوگوں کو بغیر کسی جرم کے اس طرح پاکستان کے لوگوں پر حملہ کر دینا اور رات کی تاریخی میں اسرائیل اسرائیل کو ایران اپنا مخالف کہتا ہے اس کے حوالے سے تو کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا اور پاکستان نے اور پھر اس کے بعد جو ایران میں سمجھتا ہوں اس کے بھی زیادہ قابل افسوس اور قابل مضبط ہے کہ ہم نے بھی اسرائیل سے متعلقہ لوگوں پر حملہ کیا ہے چھوٹے معصوم بچوں کو قتل کرنا اس طرف اسرائیل جو ہے وہ بچوں کو قتل کر رہا ہے اور دوسری طرف کل رات ایرانی جو حملہ ہوا ہے اس میں بچوں شہید ہوئے ہیں یہ تو مماثلت ہے آپ نے اسرائیلیوں پر حملہ نہیں تھی آپ نے اپنے اس بھائی پر حملہ کیا جو آپ کے لیے ہمیشہ پروٹیکشن دیتا ہے آپ کو جس کے ملک کے اندر بہت ساری جو لاشے گری ہیں ان کے خاتل آج بھی ایران میں باتھے ہوں ہیں بڑی کمیداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں پاکستان بطور پاکستانی ہمارے لیے پاکستان اہم ہے ہمارے لیے کوئی ملک اہم نہیں ہے ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں پاکستانی ہیں پھر اس کے بعد کوئی اور معاملہ ہے اور جو پاکستان کی حکومت میں رد عمل دیا ہے بلکل درست رد عمل دیا ہے جو بھی حکومت پاکستان ریاست پاکستان فیصلہ کرے گی پاکستان کی سلامتی اس کے سلام کے لیے اور پاکستان کی خودمختاری کے لیے پوری قوم اس کی پشت پر بھڑی ہوگی جو غداران وطن یا پاکستان دشمن اناثرہ وہ بھی یہ بات سن لے کہ پاکستان کی قوم پاکستان کے اوپر ہونے والے کسی بھی حملے کے معاملے میں پاکستان کی ریاست کے ساتھ خڑی ہے اپنی بودھ کے ساتھ خڑی ہے اپنی اسلامتی کے اداروں کے ساتھ خڑی ہے اور جو پالیسی پاکستان کی ریاست سہ کرے گی پاکستان کی عوامت ریاست کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ رات کی پاکستان میں آئے پاکستان کی حضورت کی خلافورتی کریں پاکستان کے لوگوں کو شہید کریں پاکستان کے بچوں پر حملہ کریں اور جس بندے کا نام لیا جا رہا ہے وہ تو کہہ رہا ہے میں ایران میں بیٹھا ہوا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ ایسا اجتابل شرم انظام لگائیں پاکستان پر دنیا کے اندر اگر اسرائیل کسی ملک کے خلاف فالشوں میں مضروف ہے تو وہ پاکستان ہے پاکستان نے فلسکین کے مسئلے پر اب تک جو موقف اتنایا ہے وہ خود ایران کا موقف بھی نہیں ہے بہت مجھے افتروس سے یہ بات کہہ کر رہی ہے کہ ہماری جو پیار محبت بائیشارہ اور اخوت ہے اس کا جواب ہمیں اچھا نہیں کیا گیا ہے اور ایک ہی وقت میں صرف یہ نہیں پاکستان ایران کے اوپر بھی اسی طاعت میں حملہ ہوتا ہے جہاں ایران یہ چاہتا ہے کہ پورا خصہ جنگ سے اندر آ جائے میرا خیال ہے کہ یہ وہ سوال ہے جو خود ایرانی قیادت کو بھی سروسنا چاہیے اور یہ جو ایران قراشی ہے اس کو بند کرنا چاہیے جو اتحائی افتروسنات اور قابل قبول عمل کیا گیا ہے اس پر پاکستان سے معذرت کرنی چاہیے معافی مانگنی چاہیے اور آئندہ سے اس قدم ایک سسم کا کوئی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بلکل ایرانی قیادت کو پاکستان کو یقینی قیادی قیادی ہوگی کہ دوبارہ اس طرح کی کوئی کاروائی نہیں حکومت جو بھی فیصلہ کرے گی پاکستان کی حوام اپنی ریاست اور حکومت کے ساتھ ہوگی بلکل جی آمیر صاحب جیسے رات کی تاریخی میں ظاہر ہے بزدلانہ اس کو کاروائی کہنی چاہیے جو ایران کی طرف سے کی گئی جس کی توقع نہیں ہو رہی تھی خطے کی سیاست بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے جو مولانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں حافظ دائر صاحب آپ کے خیال اور وہ پاکستانی قوم متحد ہونے کی بات کر رہے ہیں والدو پاکستانی قوم متحد ہے ظاہر ہے پاکستان کی سٹیٹ کی سالویت پر بات آئے گی تو پاکستان کی قوم پاکستان کی لیڈرشپ سب ایک ہی جگہ پر کھڑے نظر آئیں گے لیکن آپ کے خیال میں یہ جو اس وقت سٹیٹیجی کیونکہ جب انڈیا کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں بڑی سٹیٹیجیز بڑے ڈوزیر بڑے ثبوت دکھائے جاتے پر دنیا مانتی نہیں ہے اب ایران سے تو توقع ہم خود نہیں کرے تھے پاکستان نے دیا وہ کافی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے بڑھ کر رونا چاہیے تھا ذہن میں رکھئے گا کہ وقت اور جگہ کا تائین پاکستان کر رہا ہے کرے گا نہیں میں کہہ رہا اور یہ بہت جلد جواب دنیا کے سامنے آ جائے گا بلکل بھی بکشا نہیں جائے گا جنہوں نے میزائل داغے ہیں جہاں سے داغے ہیں وہ سب پتا ہے اور یہ بات وہ کہتے ہیں نا کہ دوست نے پیٹھ میں خنجر گھونپنا یہ بات کر سکتے تھے اور بات چیت کے چینل وہ تھے نرازگی پبلکلی اظہار کیا جا سکتا تھا اگر ان کو کوئی ایسے شکوے تھے یہ تو وہی کام ہے جو ایراک میں سیریا میں یمن میں ہر چگہ پہ یہ کاروائیاں کر رہا ہے اور دعوے ہیں اسرائیل کے خلاف کام کرنے کے اور نزلہ گرارہ ہے پاکستان کے اوپر مطلب یہ تو ان کے سہولتکار ہیں یہ چارے ہیں جنگ پھیل جائے ہم نے ہمیشہ پاکستان نے بھائی چارے کا ایران کے ساتھ کیا اور جب ایران اور سعودی عرب کی سخت کشیدگی ہوئی سفارتی تعلقات ختم ہوئے بیلڈنگ سعودی امبیسی کی جلائی گئی نواز شریف سعودی عرب بھی گئے ایران بھی گئے بات چیت کی راستہ بنانے کی کوشش کی پاکستان کی طرف سے ہمیشہ ہوئی عمران خان نے بھی کی لیکن عمران خان نے چونکہ ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان کی زمین جو ہے ایران کے خلاف دہشتگردی میں استعمال ہوتی رہی کیونکہ خان صاحب کا تو چونکہ لاد پیار بہت تھا فوجیوں کے ساتھ وہ سہ گئے ان کی بات کو اور پھر سمجھایا بھی گیا اس وقت موجودہ آرمی چیف ہی ڈی جی آئی ایس آئی تھے ان کو بتائی گئی تھی یہ بات کہ آپ یہ جو حرکت ہیں انہی کی وجہ سے پاکستان تمام دوستوں سے محروع خان صاحب کی ان غیر سفارتی حرکتوں کی وجہ سے یہ کوئی سچائی کے علم بردار نہیں تھے یہ اپنے کام کے اوپر پکے تھے اسی وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے آپ دیکھیں کل بوشن یادیو جب پاکستان میں پکڑا گیا دنیا کے سامنے لائے گیا وہ ایران سے آیا تھا چاہ بہار انڈیا نے بنا کے دی گوادر جب ہم نے ڈیولپ کرنا شروع کیا تو اس کے مقابلے میں بندرگاہ کھڑی کی گئی پاکستان نے کبھی اتراز نہیں کیا ان کا ملک ہے وہ اپنے فیصلے کریں لیکن جب ہم مجموعی طور پر دیکھتے ہیں کہ بھئی ہمیں کیا پورے گلف میں پاکستانی لاکھوں وہاں کام کرتے ہیں بلین آف ڈالرز کا ذرہ مبادلہ کم آ رہے ہیں ان کے ساتھ ہمارے ڈیفنس ٹائز ہیں سب کچھ ہیں ایران نے لفظی محبت بھی ہمارے ساتھ پروپ پر نہیں کی وہ انڈیا کے ساتھ رہا اور آج انہوں نے وہ کام کیا جو ٹی ٹی پی افغانستان سے بیٹھ کے کر رہی ہے جس کی وجہ سے ہمارے طالبان کے ساتھ نراضگی ہے انڈیا تو ہے ہی دشمن اب ایران نے کیا کام کیا مطلب یہ افسوسناک